اسلام علیکم ابو اچھا ابو مجھے آپ کو بتانا تھا میرا آئی ڈی کاٹ بن کر آگیا ہے مجھے آپ دیکھ لیں اور ہاں ایک بات آپ نے مجھے اور بتانی ہے آج کل کالیج میں بہت بحث چل رہی ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے پی ٹی آئی کو یا مسلم لیگ نون کو میں اس بارے میں بہت کنفیوز ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ بھی ہیں بھائی جان بھی بیٹھے ہوں یا چچا جان بھی ہیں تو آپ مجھے صحیح گائیڈ کریں کہ میں ووٹ کس جماعت کو دوں ہلی بیٹا اس میں سوچنے والی بات کونسی ہے ظاہری سے بات ہے جو جماعت ملک کا فائدہ سوچتی ہے جن کا کام ہوا نظر آتا ہے جنہوں نے ہمارے اتنے بڑے بڑے روڈز بنوائے ہیں پول بنوائے ہیں اور ہمارے لیے یہ میٹرو کا توفہ ہم کی طرف سے ظاہری سے بات ہے مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب میاں شباز شریف صاحب اب ان کو ووٹ دیں جی چا جانا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کے لیے اتنا کام کیا روڈ بنائے ہیں لیکن ہمیں یہ روڈ نہیں چاہیے اور نہ ہی ہمیں یہ پول چاہیے ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ان کا فیوچر چاہیے ان کا مستقبل روشن چاہیے اور عمران خان کا آپ کو بتائیے کہ وہ نہ کس کھاتا ہے اور نہ کھانے لیتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھئے گا کہ میرا پہلا ووٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں ہمیشہ یاد رکھوں کہ میں نے سب سے پہلا ووٹ کس جماعت کو لیا اور مجھے ہمیشہ اپنے پہلے ووٹ پر فکر رہے تو اب آپ مجھے صحیح سے گائیڈ دیجئے گا کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے تو علی آپ نے ووٹ پی ٹی آئی کو دینا ہے اور وہ ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں ہے وہ عمران خان کا ہے اور عمران خان ہمارے سینوں میں بستا ہے ووٹ پی ٹی آئی عمران خان زندہ بات اچھا علی بیٹا تم نے اپنے چسا جان کی بات بھی سن لی اور اپنے بڑے بھائی صاحب کی بات بھی سن لی لیکن بیٹا میری زندگی میں ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو وطن ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے لیکن بیٹا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں ہمارا تو چلو زمانہ گزر گیا تو آپ لوگ وہی فیصلہ کرنا جو آپ کا دل کرتا ہے نہ کسی عمران خان کی باتوں میں آنا ہے اور نہ کسی نون لی کا کام دیکھنا آپ نے آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو آپ کا دل کہتا ہے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں ایک دفعہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا رستے میں تھا ایسے بڑا روڑ تھا تو کچھ فیصلہ میں چل کے آتا تھا پیدے تو غالبین رمضان ہی تھا میں فارماسی سے نکلا فارماسی پر کام کرتا تھا تو میں جا رہا ہوں اور ایک بندہ آیا میرے پاس بائیک اس نے روکی ہے اور مجھے کہتا کہ بیٹھ جائیں کدھر جانا آپ نے میں نے بتایا کہ میں نے وہ نہر کے پل تک جانا ہے کہتا بیٹھ جائیں میرے ساتھ میں آپ کو اتار دے تو پہلے اس نے مجھے پوچھا کہتا ہے آپ کا نام فلان فلان تو نہیں ہے میں نے کہا نہیں کہتا اچھا میرا ایک دوست ہے مجھے لگا شاید وہ جا رہا ہے میں نے کہا اچھا کہتا چلے آپ بیٹھ جائیں میں آپ کو وہاں تک اتار دوں گا دیکھنے میں وہ کچھ اچھے گھرانے سے لگتا تھا یعنی کہ وضع کا تھا اس کی ٹھیک تھی تو میں ساتھ بیٹھ گیا میں نے کہا چلو اسی روڑ پہ جا رہا ہے بڑا روڑ ہے کیا کرے گا اتار دے گا میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ تو اس نے مجھے رستے میں نہ دو تھیم باتیں گئی بلکل تھوڑا سا فاصلہ تھا ایسا ایسا وہ جانے کا کیا کہتا آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں میں نے کہا یہ پوچھنے والی بات نہیں کہتے صحابہ سے میں نے کہے بھی کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے تو کہتا اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کے پاس دو کچھ ہے مجھے حضور کے نام پہ صحابہ کے نام پہ دے دیں تو آپ مجھے دے دیں گے میں نے کہے تم نے کیسا گھڑیا سوال کی ہے چیزوں کی دوقات ہی نہیں بھی تم جان مانگو حضور کے لیے جان بھی حاضر ہے صحابہ کی قدموں پہ ہماری جانے بھی ساگر تو وہ کہتا اچھا اتنے میں میرا سٹاوپ آگے جاناں پہ میں اترنا تھا میں وہاں پہ اتر رہا ہوں تو مجھے کہتا چلو پھر آپ اتنی امان کے پکی ہو تو آپ مجھے دے دو جو آپ کے پاس ہے حضور کے نام پہ دے دو صحابہ کے نام پہ دے دو جو جو آپ کے پاس ہے کہتا مجھے جتنے پیسے آپ کے پاس وہ چاہیں میں نے اپنا جو پرست تھا اس میں کچھ سو تھے زیادہ پیسے نہیں تھے میں نے اس کو دے دی تو اس نے وہ پیسے جے میں ڈالے میں اس نے مجھے وہاں پہ اتر دیا میں آگے چلے گئے میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اسے تو بیٹا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں حضور کے نام پہ لوٹ نہ جائے تو لٹ جانا یہ وہ سودا ہے کہ اس میں گھٹا نہیں ہے لیکن ہاں اگر کوئی حضور کے نموس کی بات کرتا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں اور بے شک آپ کو بتاؤ کہ وہ آپ کے ساتھ دونمبری کر رہا ہے وہ استعمال کر رہا ہے لیکن بچے آپ لٹ جانا اسے نام پہ لیکن یہ دیکھ لینا کیونکہ آپ باشاہد لوگ ہیں ہمارا تو چلے ہم جاہی لوگ ہیں میں دین کی سمجھ نہ دنیا کی ہمارا زمانہ ہی اور تھا کبھی ہمیں اچھی تقریروں کے لالس دیئے گئے اور کبھی اب بڑے بڑے روڑ دکھائے گئے لیکن آپ تو پڑے لیکھیں نوجوان ہیں ماشاءاللہ ہمارا آنے والا مستقبلہ ملکہ تو اب یہ ساری باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ ووٹ دینے سے پہلے صرف یہ دیکھنا کہ یہ صرف نعرے ہی ہیں کہ یہ پیچھے کوئی کام بھی کیا ہے کسی نے کہ صرف نعرے ہی لگایا جا رہے ہیں کہ حضور کی نموز پہ پہرا بھی دیا ہے کسی نے بس یہ دیکھو کہ کون حضور کی بات کرتا ہے اور کون حضور کا کام کرتا ہے اور کون صرف نعرے لگا رہا ہے اور کون لوگوں کو ورگر آ رہا ہے ہمارا آنے والا مستقبلہ